اسلام علیکم تصدی کرنے کو دیکھیں یہاں پر بینک ریکونسلیشن سٹیٹمنٹ سے مراد ہماری کمپنی کا جو ریکارڈ ہے اور بینک کا جو ریکارڈ ہے ان دونوں کو یعنی کہ صلح تصدیق کرنے کے لیے بینک ریکونسلیشن سٹیٹمنٹ بناتے ہیں اب آتے ہیں ذرا میں آپ لوگوں ذرا ایکزمپل دے دوں اس کے بعد پھر اس کی طرف آئیں گے تو پروپر سمجھ آئے گی دیکھیں آپ لوگوں نے نیو کمپنی یعنی نیو بزنس سٹارٹ کیا اب اس بزنس کے لیے آپ لوگوں نے بینک ایکاؤنٹ بھی بنانا ہے بینک ایکاؤنٹ آپ کو پتہ ہے کہ لازمی ہوتا ہے تو آپ لوگ جاتے ہیں بینک میں بینک میں جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کمپنی کا بینک ایکاؤنٹ کھ Ergebnis رکھ دیتے ہیں پیج اس میں پروپر دیکھیں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کوئنس ایکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو آپ کے پاس ساری کی ساری چیزیں لیکھی ہوتی ہیں آپ فرسٹ جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ current account کھولنا چاہیں گے یا saving account کھولنا چاہیں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا یعنی currently basis پہ ہر روزمارہ روٹین کا کام ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں current account پہ click کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ زکاة پیڑ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے اس کے بعد پھر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو statement کب issue کی جائے bank statement جو ہے تو زیادہ تر زیادہ company جو ہوتی ہیں وہ مہینے کے end کو refer کر دی تو آپ لوگ کیا کر گے مہینے کے end میں آپ لوگ اس کو tick mark کر دیں گے کہ مہینے کے end میں تیس ساری کو مجھے statement چاہیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ لوگ bank والے کو ایک لاکھ روپے پکڑا دیتے ہیں وہ ایک لاکھ روپے لے کے آپ کا فری میں ایکاؤنٹ بنا کے اس میں وہ پیسے جمع کر لیتا ہے bank والوں کے پاس ہوتی ہے pass book وہ اپنے پاس پاس بک میں لکھتے ہیں کہ ہمیں فلان company نے اتنے پیسے دی ہیں اب آپ نے bank میں پیسے جمع کروا دیئے آپ واپس company میں آئے تو آپ لوگ جب company میں واپس آئیں گے تو آپ لوگ اپنے پاس پر record میں لکھیں گے کیوں کیوں کہ لاکھوں کروڑوں کا کام ہے تو کبھی کبھی bank والوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ لوگ کے پاس company میں ہوتی ہے cash book آپ لوگ cash book میں لکھتے ہیں کہ میں نے bank میں ایک لاکھ روپے جمع کروڑے آپ دیکھیں bank میں ایک لاکھ روپے cash book میں ایک لاکھ روپے دونوں amount same ہیں ٹھیک ہے پورو مہینہ گزرا مہینہ ایک ان میں bank سے statement آگئی statement آئی تو statement میں ایک لاکھ روپے لکھے ہوئے تھے آپ نے cash book پھول کے چک کی cash book میں بھی ایک لاکھ روپے لکھے ہوئے ہیں دونوں amount same ہیں تو آپ کو bank reconciliation statement بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ دونوں amount same ہیں سولہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب next month میں پورو مہینہ گزرا مہینہ ایک ان میں bank سے statement آگئی اب جب statement آئی تو statement میں 90,000 روپیز لکھے تھے آپ نے cash book کھول کے چک کی cash book میں ایک لاکھ روپے لکھے ہوئے ہیں آپ بیٹا amount میں ردو بدل آ رہے ہیں نہیں آ رہا یہ جو amount میں کمی پیشی آتی ہے کن مجوہات کی وجہ سے آتی ہے وہ یہ 10 situations ہے جس کی وجہ سے پیسے کم اور زیادہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلا point سمجھیں گے bank service charges اب دیکھیں bank service charges میں کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کے bank میں ایک لاکھ روپے ہیں cash book میں ایک لاکھ روپے ہیں دونوں amount same ہیں clear اب پورو مہینہ گزرا مہینہ ایک اینڈ میں bank سے statement آئی تو statement میں 95,000 روپیز لکھے تھے اور cash book میں ایک لاکھ روپے لکھے ہوئے ہیں اب اب statement read out کریں گے کہ پانچ ہزار کیسے کام ہو گئے اب آپ لوگ جب statement read out کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے bank service charges deducted by bank یعنی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ service charges deducted by bank bank والے نے مجھ سے service کے پیسے کارڈے ہیں ہو سکتا ہے بیٹا آپ لوگ نے کوئی services دی ہوں کہ بھئی آپ لوگ میرے یہ کام کرنے تو وہ free میں تو نہیں کریں گے اس کے charges کارڈیں گے تو bank والوں نے پیسے minus تو کر دیا اب آپ لوگ حساب برابر کرنے کے لئے کیا کرو گے آپ لوگ cash book کھول ہو گے cash book سے آپ لوگ پانچ ہزار روپے خود ہی minus کر لیتے ہیں تو 95,000 یا ہو گئے 95,000 یا برابر ہو گئے تو bank service charges میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں bank والے پیسے minus کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے کہاں سے minus کر رہے ہوتے ہیں cash book سے اس کے ساتھ بیٹا دیکھیں c minus لکھا ہوئے c minus سے مراد کہ ہم لوگوں نے cash book سے پیسے minus کرنے ہوں گے دیکھیں bank والے نے service کے پیسے کٹ لیے bank سے minus ہو چکے ہیں اب آپ لوگ نے کہاں سے minus کرنے ہیں cash book سے ہی تو minus کر رہے ہیں تو cash book سے آپ لوگ پانچ ہزار روپے خود ہی minus کر لیں گے 95,000 95,000 یا برابر ہو گیا تو bank service charges میں cash book سے پیسے کٹ ہوتی ہوگی اب next step آتے ہیں zakaat deducted by bank اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر bank والوں کا آپ نے allow کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے zakaat کے پیسے کٹ لیں تو جیسے رمضان start ہوتے تو bank والے آپ سے zakaat کی کٹ ہوتی کرتے ہیں جیسے bank میں 100 روپے ہیں تو دائی روپے کٹیں گے 200 روپے تو پانچ روپے کٹیں گے اسی طرح procedure چل رہا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ imaginerary amount میں آپ کو بتا رہا ہوں bank میں 10000 روپے ہیں cash book میں 10000 روپے ہیں دونے amount سیم ہیں ٹھیک ہے اب جب مہین ایک اینڈ میں bank سے statement آئی تو statement میں ہمارے پاس example لے رہا ہوں 90,000 روپیز لکھے تھے آپ نے cash book میں دیکھا cash book میں 10000 روپے لکھے ہوئے اب دیکھیں بیٹا ہمارے پاس bank statement میں 90,000 رکھے ہیں cash book میں 10000 لکھے ہیں اب آپ statement پڑھتے ہیں کہ 10,000 protected by bank آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ bank والے نے مجھ سے زکاعت کے پیسے کاٹے ہیں تو bank سے تو پیسے منس ہو چکے ہیں اب آپ لوگ کیا کرو گے cash book کھولیں گے cash book میں سے 10,000 روپے خود ہی منس کھلیں گے تو 90,000 90,000 برابر ہو گیا تو زکاعت detected by bank میں کیا کریں گے bank والے پیسے زکاعت کے کاٹ لیتے ہیں bank سے منس ہو چکے ہیں آپ لوگ نے کہاں سے کاٹنے ہوتے ہیں cash book سے منس کر رہے ہوتے ہیں یہ c منس ہے clear next ہمارے پاس third point ہے interest profit dividend یا mark up given by bank بیٹا ان سب کا مطلب ایک ہی ہے interest یعنی سود کو کہا جاتا ہے mark up جس mark پہ آپ کا پیسہ ہے اس سے up ہو گیا ہے یعنی بڑھ گیا پیسہ اب اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کے bank میں example لے رہا ہوں ٹھیک ہے imaginary amount ہے bank میں ایک لاکھ روپے ہیں cash book میں ایک لاکھ روپے ہیں دونے amounts سیم ہیں clear اب ہوتا یہ ہے کہ جب bank سے statement آئی تو statement میں ایک لاکھ پانچ ہزار روپے لکھے ہوئے تھے آپ نے cash book call کے چیک کی cash book میں ایک لاکھ روپے لکھے ہوئے اب آپ statement read out کرتے ہیں کہ پانچ ہزار کیسے بڑھ گئے statement پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ interest والوں نے مجھے interest دے دیا میرے پیسے کے پر مجھے منافع دے دیا تو bank میں تو پیسے جمع ہو چکے ہیں اب آپ لوگ کہاں پر جمع کرو گے cash book کھولو گے cash book میں آپ خود ہی پانچ ہزار روپے جمع کر لیتے ہیں ایک لاکھ پانچ ایک لاکھ پانچ برابر ہو گیا clear تو اس میں ہمارے پاس cash book میں جمع کرنا ہوتا ہے تو اس لئے در سی پلس لکھا ہوا سی پلس میز bank میں جمع ہو جاتے ہیں آپ لوگ نے cash book میں جمع کر رہے ہوتے ہیں یہ clear ہو گیا اب next time ہمارے پاس step direct deposit by customer اب ذرا یہ غور سے سنیے گا direct deposit by customer میں ہوتا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے customer 10,000 روپے دینا ہے اب آپ پتا ہے کہ میرے bank میں 1,000 روپے پڑھیں cash book میں 1,000 دونے amount same ہے اب وہ customer ہے وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتا وہ آپ سے کہتا کہ سر آپ مجھے اپنا account number send کریں تو میں آپ کو پیسے یہی سے transfer کر دوں deposit کر دوں تو آپ کیا کرتے آپ نے اپنا account number دے دیا تو وہ آپ کے پاس آنے کے بجائے کیا کرتا ہے وہ جاتا ہے آپ کے bank account میں پیسے جمع کر لیتا direct deposit by customer یعنی ہمارے customer direct جا کے bank میں پیسے جمع کر دی اب bank میں 1,000 10,000 ہو گئے آپ کو پتہ direct deposit by customer آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے customer نے direct جا کے bank میں پیسے جمع کر دی بینگ میں جمع ہو چکے ہیں اب آپ لوگ نے کہاں پر جمع کر رہے ہیں cash book ہو لیں گے cash book 10,000 روپے خود ہی جمع کر لیں گے 1,000,000,000,000 برابر ہو گیا direct deposit dishonor check nsf non-sufficient fund کہا جاتے اس کو نامو کمل check اب اس میں کیا ہوتا ہے بہتا bounce check بھی کہتے ہیں clear dishonor check میں ہوتا یہ ہے کہانی کی صورت میں سنیں تو اس ہی سمجھ آئے گا clear اب اس میں ہوتا یہ ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ بینگ میں اقلاق ہے cash book بینگ میں جمع کر ہوں گا cash book میں جمع کر یہاں پر کتنے ہوگئے ایک لاکھ دس ہزار روپے ہوگئے وہ check آپ لے کے چلے گئے بینگ میں جب بینگ لے کے گئے بینگ میں جب انہوں نے check دیکھا یا تو اس میں sign کا مسئلہ ہوتا ہے یا تو amount کا مسئلہ ہوتا یا تو ڈیڑ کا مسئلہ ہوتا یا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سمر کے account میں اتنا پیسے نہیں ہے جتنے کا اس نے آپ کو check دیا تو بینگ کو واپس return کر لیتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کو check واپس return ہو گیا تو بینگ میں جمع ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا تو آپ لوگ واپس company میں آ کر cash book میں جو آپ نے پیسے جمع کی ہوتے ہیں وہاں سے واپس minus کر لیتے ہیں کیوں کیونکہ اب آپ نے اس بندے سے دوبارہ پیسے لینے ہے آپ اسے یہ بولیں گے بھئی آپ نے مجھے check دیا تھا وہ bounce ہو گیا ریٹرن ہو ہوتا ہے آپ نے بندے سے check لیا cash book میں جمع کیا bank لے کے گئے bank والوں نے واپس کر دیا تو جب انہوں نے واپس کر دیا bank میں جمع نہیں ہوا تو آپ لوگ نے cash book جمع کے وہاں سے minus کر لیں گے یہ c minus ہے cash book سے پیسے minus ہوں گے clear اس کی سمجھ جائیں اب نیکس پہ جاتے ہیں point number six note payable note paid by bank اور promissory note paid by bank یہ نام آ سکتے ہیں آپ کے پاس clear تو note کہتے ہیں وعدانامے کو یعنی کہ promissory note اس کو کہا جاتا ہے وعدانامہ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے دیکھیں آپ کے bank میں اقلاق روپے ہیں cash book میں اقلاق روپے دون amount same ہیں clear کہانی کی صورت میں سنیں اب ہوا یہ کہ آپ نے کہیں تجارتی سامان خریدا آپ نے تجارتی سامان خریدا دس ہزار روپے کا آپ اس بندے سے کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس پیسے نہیں میں پیسے پیسے نہ لائے ہو یا بھول گئے کچھ بھی ہو سکتا تو آپ نے اسے کہا بھئی میرے پاس پیسے نہیں میں آپ پھر دے دوں گا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ نئی بھئی آپ ایک کام کریں مجھے وادانامہ لکھے دیں مجھے نوٹ پر لکھے دیں دو بینک والوں کو دے رہتے ہیں بینک والوں سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں بیزی ہوں یا مجھے یاد ہو یا نہ ہو تو آپ جیسی یہ ڈیٹھ آ جائے فلاں کمپنی کو دس ہزار روپے آدھا کر دیں اب آپ کو پتہ ہے کہ بینک میں ایک کیش بک میں پڑھے ہے تو سٹیٹمنٹ میں نانٹی تاؤزن روپیز لگے ہیں کیش بک میں ایک لاکھ روپے لگے ہیں اب سٹیٹمنٹ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ دس ہزار کیسے کم ہو گئے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ نوٹ پیڑ بائی بائی بینک آن بہاف آف کمپنی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بینک والوں نے میری کمپنی کے جگہ پر وادہ نام والے پیسے ادا کر دی بینک سے تو منس ہو چکے ہیں اب آپ کیا کروگے کیش بک کھولیں گے کیش بک سے دس ہزار روپے خود ہی منس کر لیں گے نائنٹی تھاؤوزن نائنٹی تھاؤزن برابر ہو گیا کلیر ہوا تو نوڈ پیٹ بائی بینک میں یا نوڈ پیبل میں کیا ہوتا ہے اس پوائنٹ میں بینک والے ہماری کمپنی کی جگہ پر یعنی کہ بندے کو ادایگی کر لیتے ہیں تو بینک سے منس ہو جاتے ہیں ہم لوگ اپنی کیش بک سے منس کر رہے ہوتے کلیر تو یہ سی منس ہے کیونکہ کیش بک سے پیسے منس کر رہے ہوتا نیکس ہے نوٹ ریسی بی نوٹ ریسی بائی بینک یا نوٹ پرامی نوٹ ریسی بائی بائی بینک یہ اس کے بالکل اپیزٹ ہے کیسے دیکھیں اب آپ کے پاس کوئی کسٹم آر آیا وہ آپ سے تجارتی سامان کے دیتا ہے ایک وعدہ نام ہمارے پاس ہوتا ہے ایک اس کے پاس ہوتا ہے ہم ہمارے پاس جو وعدہ نام ہوتا ہے ہم جا کے بینک والوں کو دے رہے بینک والوں سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہم وصولی کرنا بھول جائیں تو فلان جیسی آج آپ فلان کمپری سے وصولی کر لیں جیسے ہمارے بینک میکلا کیش بک میکلا دونے مہون برابر ہیں تو جیسی وہ دن آج بینک والے وعدہ نام کے پیسے فصول کر لیتے ہیں بینک میں تو پیسے جمع ہو گئے اب آپ لوگ کہا پر جمع کریں گے کیش بک میں جمع کریں گے سی پلاس ہے یعنی کہ اس پوائنٹ میں بینک والے ہمارے وعدانہ میں پیسے فصول کر لیتے ہیں تو بینک میں جمع ہو جاتے ہیں آپ لوگ نے کہا پر جمع کر رہے تو یہ سی پلاس ہے اس کے بعد ہے ایٹ پوائنٹ لے ڈیپوزٹ یا ڈیپوزٹ اینڈ ٹرانزٹ یعنی سفر میں اب یہ پراپر طریقے سنیں کہانی کی صورت ہیں اور کیش بک میں ایک لاکھ روپے ہیں آپ کو ایک بندے نے چیک دیا یا کیش دیا دس ہزار روپے آپ نے دس ہزار روپے لے کر کیش بک میں جمع کر دی یہاں پر کتنے ہوگئے ایک لاکھ دس ہزار روپے اور تاریخ کونسی ہے تیس تاریخ ہے تیس تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ بینک سے سٹیٹمنٹ آتی ہے آپ کیا کرتے ہو کیش بک میں جمع کر کے آپ لوگ بینک کے لئے نکلتے ہیں آپ دیکھیں راستے میں ہوتے ہیں بینک والے سٹیٹمنٹ تیار کر کے آپ کی کمپنی میں بیج لیتے ہیں آپ فیلحال بینک پہنچے نہیں ہیں اب جب بینک سٹیٹمنٹ ایک لاکھ روپے کی پڑی ہوتی ہے آپ پتہ چل جاتا ہے میں پیسے جمع کی ہیں تو آپ یہ بھی پتہ ہے جو سٹیٹمنٹ آئی گی اس میں وہ پیسے جمع ہوئے ہوں گے تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو ٹھیک کریں گے نا تو سٹیٹمنٹ دس ہزار جمع کر لیتے ہیں ایک لاکھ دس برابر ہو گیا تو لے ڈیپوزٹ کو بی پلس میں گئے بی پلس کیوں کیونکہ آپ نے پیسے جمع کی ہوتے بینک سٹیٹمنٹ میں آپ خود ہی جمع کر لیتے بی بی بلس ہے آب نیکس پوائنٹ انکلیر چیک انکلیکٹڈ یا انکریڈیٹڈ چیک اچھا یہ جو لسٹ ٹو پوائنٹ سے یہ غور سے سنیے گا کیونکہ ہمارے پاس جار ایک یہ نام آج آج اس کو آپ سمجھیں گے تو پلس مانس لگا پائیں گے انکلیر کا مطلب کلیر نہیں ہوا یہ بھی بلکل لیٹی بوزیٹ کی طرح ہے لیکن یہاں پر کلیر ہے اب آپ نے کیا کیا وہ چیک لے کی چلے گئے بینگ میں آپ نے بینگ میں جمع کیا تو وہ اس دوران جمع نہیں ہوگا وہ آپ کے ایک کسٹمر کے ایک میں جائے گا وہاں سے چیک کلیر ہوگی پھر آپ کے ایک دن پیسہ آئے جاتے ہیں جیسے 29 تاری کو آپ سٹیٹمنٹ میں ایک لاکھ روپے ہی لکھے ہوتے لیکن آپ پاس کچھ بک میں ایک لاکھ دس لکھے ہوتے اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جو چیک جمع کیا تھا وہ ابھی تک انکلیر ہے کلیر نہیں ہوا آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ انکلیکٹ ہے فیلال کلیکٹ نہیں ہوا کریڈیٹ انکریڈیٹ ہے ابھی تک ہمارے بینک والوں کو پیسے نہیں دیئے گئے آپ یہ بھی پتہ ہے کہ ایک دو دن میں جمع ہو جائے گا تو بیٹا کیج بک میں تو آپ نے جمع کیا ہوا ہے بینک سٹیٹمنٹ میں آپ خود ہی دس زار روپے جمع کر لیتے ہیں ایک لاک دس برابر ہو گیا تو ان کلیر چیک میں یہ ہوتا ہے آؤٹس پوائنٹ اور ان پریزنٹ چیک دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا بینک میں ایک لاغ روپے کیش بک میں دون ایماؤنٹ سیم ہے آپ نے کسی بندیوں کو پیسے دینے تھے آپ نے اسے دس ہزار روپے کا چیک دے دیا آپ نے اسے چیک دے کر کیش بک سے منس کر روپے یہ ہاں پر کتنے ہو گئے نووے ہزار روپے اس بندے نے چیک لے کر اپنے پاس رکھ دیا اب اس کو پتہ ہے جب مجھے ضرور پڑھ بینک سے پیسے نکال لوں گا اب اس دوران جب بینک سی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو سٹیٹمنٹ میں ایک لاک روپے ہی لکھے ہوتے ہیں آپ کیش بک دیکھ دیں کیش بک میں نوی ہزار ہیں بینک سٹیٹمنٹ میں ایک لاک روپے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس بندے کو میں دس ہزار تو کیش بک سے آپ نے پیسے مائنس کیے ہوئے بینک سٹیٹمنٹ سے آپ خود ہی دس ہر پیسے مائنس کر لیتے ہیں ایک لاک در نوی ازار برابر ہوگیا تو لاس پوائنٹ میں ہمارے پاس یہ ہوتے یہ ہمارے پاس بھی مائنس ہوگا کیوں کیونکہ کیش بک سے آپ مائنس کر چکے ہیں بینک سٹیٹمنٹ سے آپ خود ہی پیسے مائنس کر لیتے ہیں تو آج جو مین مقصد ہمارا یہ ٹین پوائنٹ سمجھ نے تھے تو یہ ہمارے پاس بہت ہی امپورٹن ہے بینک ری کونس سٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں کا کونس پوائنٹ پر کلیر ہوگا تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ نیکس کلاس میں آپ لوگ اس کا پہلا کوئشن کروں گا کہ یہ کوئشن اس کا کیسے سولف کیا جاتا ہے تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھ موسیقی